دوستو آج کے اس ویڈیو میں جانے والے ہیں بلی پرانی کے بارے میں کچھ جانکاریاں یا بلی جانور ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاریاں یا کچھ پوائنٹ ہماز کے ویڈیو میں ڈسکسن کرنے والے ہیں دیکھیں دوستو بلی ایک ماساری استنداری جانور ہے یعنی یہ ماس بلی ماس کھاتی ہے استنداری جانور ہوتا ہے کبھی کبھار یہ کچھ بھی کھا لیتی ہے لیکن زیادہ ٹائم تک آپ کی بلی ماسک کھائے بگر نہیں رہے گی یہ تو کھائے گی اس کے علاوہ بات کریں سننے اور سنگنے کی سکتی کی تو بلی کی بھائی سنگنے اور سننے کی سکتی ہے وہ ہم سے کئی خونہ عدیق ہوتی ہے بلی چھوٹی سی کچھ بھی ہوا جب خزر خزر کر رہے ہو وہ بھی سن لیتی ہے سمجھ رہے ہو تو بلی کا سننے اور سنگنے کی سکتی بہت عدیق ہوتی ہے اس کے علاوہ بات کریں یہ دیکھنے کی سکتی تو بھائی یہ دیکھنے کی سکتی میں بھی ماہر ہے جیسے روزنی کم ہوتی ہے یا رات ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ بلی دیکھ لیتی ہے اچھی طریقے سے دوستو بات کریں بلیاں ہمارے ساتھ کب سے رہ رہی ہے یا بلیاں کا پرتیو پر جنب کب ہوا اب آپ سوچو گی بھائی ہمارے یہاں تو کلی جنبی تھی بلی لیکن نہیں یہ بلیاں جو نو جار پانچو ورشیں بلیاں جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہے یا پرتیو پر یہ رہنے لگی تھی مطلب اس ٹائم ان کا جنب ہوا تھا پہلی بلی کا یا پہلے بلی تھا مطلب بلی سمجھ رہے ہو آپ نو جار پانچو ورش پہلے جیسے ہم نے دس جار ورش پہلے کیتی باڑی سرو کی تھی نا تو وہیں سے لگو اسی ٹائم پیریڈ میں بلیوں کا بھی پرتیو پر آگ بن ہوا تھا یعنی بلیاں پر جاتی ہے وہ بنی تھی تو یہی تھا بلی کا کب جنبی تھی یا کب ہوئی تھی یعنی نو جار پانچو ورش میں ہمارے ساتھ بلیاں رہ رہی ہے ساتھی کی روپ میں رہ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پہ عملہ کر رہی ہے کچھ کر رہی ہے ہمارے گھر کی دیکھوال بھی کرتی ہے پریکرٹی گروپ سے اس کا جیون کال لگ بگ پندرہ ورش کا ہوتا ہے یعنی پریکرٹی گروپ سے پندرہ ورش کے بعد بلی ٹپک جاتی ہے لیکن دوستو ہوتی ہے تو یہ بارہ سے سوڑا گھنٹے ہے وہ نیند لیتی ہے دینک جیون میں دینک نیند اس کی بارہ سے اٹھارا نہیں گئی بارہ سے سوڑا گھنٹے تک اس کی نیند ہوتی ہے یعنی لگ بگ اس کی عادی جندگی وہ نیند لینے میں چلی جاتی ہے بات کریں کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے تو وزن چار سے پانچ کیجی ہوتا ہے لگ بگ سمانت اتنے ہوتا ہے کوئی بیسی بھی ہو سکتا ہے کوئی بیلیوں کا لیکن ویگنک نام اس کا پھل سکیٹ ہے پھلی سکیٹ پھلی سکیٹ پھلی سکیٹ پھلی سکیٹ سے ویگنک نام ہوتا ہے اور بات کریں کہ پرگنینسی ٹائم کتنا ہے اس کا یعنی گرب دارن عودی تو پینسٹھ دنوں تک گرب دارن عودی ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور بیلیاں آ جاتی ہے اور کل کی بات کریں تو اس کا کل پھلی ڈائے ہوتا ہے جیسے ہمارا کل مانو نومہ کل ہے تو اس طریقے سے بیلیوں کا بھی نام پھلی ڈائے ہے منوشوں کا کل مانو نومہ ہے جیسے ہی بیلیوں کا کل پھلی ڈائے ہے پھلی ڈائے دوستو یہی تھی بیلی پرانے کی کچھ جانکاریاں جو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکسن کیا ہے آئی ہوب آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو میں دیکھئی جانکاری پسنے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مل دیا نئے ویڈیو میں جانکاری ایک ساتھ جب تک لیے موسکاتے رہیے نصد رہیے گنیواد